موسیقی اسلام علیکم ناظرین عوام ٹی وی خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے میں محمد نعم خمر آئیے سب سے پہلے سننے کی سادہ تازل کریں گے حدیث مبارکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو حریر اور زلطہ اللہ الرحمن الرحیم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت سمنا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں سواب کی نیت سے رمضان کا سومب و خیام کیا یعنی رات کو تراوی پڑی اس کے پیجلے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں حدیث مبارکہ بخاری و مسلم خبروں کے آغاز سے کب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز دہار لنپیس کی نیسپیکشن کی وبا پھیلی ہے یا پی رفواؤں کا بازار کرم کیا جا رہا ہے یہ ایک اہم سوال ہے یہ ایک جلدی بیماری ہے جو گندگی جراسیم اور آلوگی سے جانوروں کو لاکھ ہوتی ہے اور مچھروں کے ذریعے ایک دوسرے میں منتقل ہوتی ہے دور حضر میں مسلمانوں کا کوئی ہمدرد و غمخار نہیں ہے ہندو طوا کے علم بردار بے خوف سازیشوں میں مصروف ہر ستم مسلمانوں پر ڈھایا جاتا ہے ایم بی ٹی مسلمانوں کی بے باق آواز ہے ترجمان ایم بی ٹی عمجد اللہ خان خالد کا آرمور میں خطاب جلے کو صفائی اور موسر پانی کی سرورائی اور سرسپلو شاداب ماحول پر ایوارڈ کا حق دار خدا دیا گیا گندی جانتی کے موقع پر جلہ کلکٹر نے مرکزی وزیر سے باویخار ایوارڈ حاصل کیا جلہ کلکٹر اور جلے کی عوام کو جلی مبارک بات بدکمہ رنگ رنگ پھولوں اور خوشیوں کا تیوار اور تیلنگان تیزیب کا علم بردار اس سے محبت و خلوص پروان چڑھتے ہیں اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں زلاجج اور کمیشنر پولیس نے بدکمہ تقریب میں حصہ لیا اور عوام کو مبارک بات دی اب خبریں تفصیل سے موصر صفائی ساتھ سترے پینے کے پانی کی موصر سربراہی دہی علاقوں میں سرسبز و شاداب ماحول اور مرکزی اور ریاستی اسکیمات پر موصر عمل آوری پر جلہ نظام بات کو ایوارڈ کا حق دار خرار دیا گیا دہلی کے ویگان بون میں جلہ کلکٹر سینہ رنریڈی نے مرکزی وزیر گجندر سنگھ شکاوت سے یہ باویخار ایوارڈ حاصل کیا جلہ کے عوام میں مسرد کی لہر دیکھی جا رہی ہے مرکزی وزیر آبیت وانائی کے ہاتھوں دہلی میں جلہ کلکٹر سینہ رنریڈی نے جلہ کے لیے ایوارڈ حاصل کیا جلہ نظام بات کو ایوارڈ سوٹ پرات دیوز کے تحت دی علاقوں میں ترقیاتی کاموں صفائی کے موصر نظم پینے کے سب سدرے پانی کی سربراہی اور سرسبز و شاداب ماحول کو تیار کرنے کی زمین میں مرکزی وزیر آبیت وانائی کی جانب سے دیا گیا ہے جلہ کلکٹر سینہ رنریڈی کی خیادت میں جلہ نظام بات میں مرکزی و ریاستی حکومت کی اسکیمات پر موصر عمل آوری کی گئی آداد و شمار کے اعتبار سے جلہ نظام بات کو قومی سطح پر تیسرا اور سوزون سطح پر دوسرا مقام حاصل ہوا دو اکٹوبر کو گاندھی جنتی کی پورا سر تقریب کے موقع پر مرکزی وزیر آبیت وانائی گجندر سنگھ شیخہ وطنی آوارد جلہ کلکٹر سینہ رنریڈی کے حوالے کیا اس موقع پر ان کے ہمراہ ایڈیشنیل کلکٹر چترا مشرا ڈی آ ڈیو چندر ڈی پیو سہی سودا اور سوچ بھارت جلہ کارڈینیڈر نرج بھی موجود تھے ملگیر سطح پر باویخار ایوارڈ و اعزاز کے حصول پر زلے میں مسارت کی لہر پائی جا رہی ہے اس باویخار ایوارڈ کے حصول کی جد و جہد میں زلہ سینہ رنریڈی کی متبرانہ قیادت کا اہم ترین رول رہا انہوں نے اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں سے زلے کو اس اہم ایوارڈ کا حق دار بنایا جس کے سبب دہلی کے ویگیان بھون میں منقضہ گاندھی جنتی تقریب کے دوران مرکزی وزیع ایڈرو پاور وابی توانائی نے یہ وارڈ و اعزاز زلہ کلیکٹر سینہ رنریڈیڈی کے حوالے کیا مرکزی وزرات کی جانب سے ملگیر سطح پر جمع سروے کروایا گیا تھا اس سروے کے تحت بلخصوص دہی علاقوں میں بینے کے پانی کی موثر سر برائی صفحہ کے موثر نظم اور سرسبز و شاداب محول کا جائزہ لیا گیا جس میں زلے نظام بات کو ایک وارڈ کا حق دار مانا گیا قومی اور زنواری سطح پر منقیدہ اس سروے میں زلے نظام بات کو سوز زن سطح پر دوسرا انعام کا مستحق قرار دیا گیا جبکہ قومی سطح کی درجہ بندی میں زلے نظام بات کو تیسرا مقام حاصل ہوا اور دو اکٹوبر کو جلہ کلیکٹر سینہ رنریڈی نے اس پرویخار عزاز و ایوارڈ کو زلہ نظام بات کے لئے حاصل کیا اور زلے نظام بات کی عوام کو مسرس سے سرشار کر دیا ایوارڈ یوں ہی نہیں ملتے اس کے لئے ایک طویل جد و جہد اور شدید محنت کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے زلے نظام بات کے تمامی عوضہ داران و ملازمین نے جلہ کلیکٹر سینہ رنریڈی کی نگرانی و خیادت میں شدید محنت کی اور مرکزی و ریاستی اس کیمات پر محصر عملہ واری کی جس پر زلے کو یہ پرویخار ایوارڈ حاصل ہوا ہے اس کے لئے جلہ کلیکٹر اور تمامی محکمجات کے اعلی حکام عوضہ داران و ملازمین مبارک بات کے مستحق ہیں اس پر مسررت موقع پر عوام ٹی وی انتظامیاں و عملہ زلہ کلیکٹر سینہ رنریڈی اور تمامی عوضہ داران و ملازمین کے علاوہ جلہ نظام بات کی عوام کو دل کی امیر گرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہے بدکما پولوں اور خوشیوں کا رنگ برنگا تہوار اس تہوار کے ذریعے محبتیں پروان چڑھتی ہیں رشتوں میں مضبوطی ہوتی ہے تعلقات میں بہتری پیدا ہوتی ہے یہ تہوار پوشیوں کا گہوارا اور تلنگانہ تیزیب کی علامت ہے پولیس کی بدکما تقریب سے کمیشنر پولیس کا خطاب اس تہوار میں زلاجج کے سنیتا نے بھی اس سالیا محکمہ پولیس کی جانت سے پولیس پریٹ گرون نظام بات میں بدکما تہوار کا احتمام کیا گیا اس بدکما میں پولیس ملازمین کے افراد خاندان اور پولیس شوشن سے منسلک خاتون پولیس ملازمین نے اس سالیا اس جشن میں زلاجج کنچلہ سنیتا اور کمیشنر پولیس کی آرناگاراجوں نے بے مانے خصوصی کے حصے سے شرکت کی کمیشنر پولیس کی آرناگاراجوں نے بھی جوشو مسرد کے ساتھ خواتین کے ہمراہ بدکما کھیلا اور خواتین کو مسرد سے سر شار کر دیا اس موقع پر مختلف پولیس ششنوں اور پولیس شباجات کے درمیان بہترین بدکما تیار کرنے اور سجانے کے علاوہ اچھا اعتمام و انتظام کرنے پر انعام کا اعلان کیا گیا تھا اس مقابلے میں فورٹون پولیس ششن کے عملے نے پہلا انعام حاصل کیا جبکہ سنٹر کمپیٹنٹ سیل نے دوسرا مقام حاصل کیا کمیشنر پولیس نے ان میں انعامات کی تقسیم عمل ملائی اس موقع پر کمیشنر پولیس نے کہا کہ بدکما پولوں کا تیوار ہے اور پھول خوشی کے مظہر ہوتے ہیں اور محل کو خوشیوں سے مہکاتے ہوئے پولوں کی اس بدکما کے موقع پر پوجا کی جاتی ہے کوفرت رنگ برنگ پولوں سے سجے بدکما کو درمیان میں رکھ کر خواتین اس کے اطراف رخص کرتے ہوئے اور خوشیوں محبت کے نغمے گاتے ہوئے اپنی مصررتوں کا اظہار کرتی ہیں اور یہ محبت و بیچارگی کا انہو کا مظر ہوتا ہے اور یہ بدکما تلنگانہ تہذیب کا انمول و اٹھوٹ حصہ ہے جس میں تمام قاندان ایک ساتھ حصہ لیتا ہے اور آپس میں خوشیاں بڑھتا ہے اسی طرح اطراف کی خواتین بھی ایک جگہ جمع ہوتی ہیں اور بہامی محبت و خلوص کے ساتھ اس خفرت تہوار میں حصہ لیتی ہیں اس سے محبت کی راہیں ہموار ہوتی ہیں اور ایک دوسرے سے میل بلاپ و دوستی کے راستے بھی ہموار ہوتے ہیں بہرحال بدکما ایک شاندار محبتوں کا پیامبر پولوں کا تہوار ہے جس پر کمیشنر پولیس کے آرناکہ راجو آئی پی ایس اور زلاجت کے سنیتہ نے تلنگانہ عوام کو دلی مبارک بات پیش کی اس وقت کا متقریب میں ڈی سی پی وی اربین بابو ایڈیشنل ڈی سی پی ای آر گیری راجو ای سی پی نظام بات ایوینکر ٹیشولو سرکرہ دوخانہ سپریڈنٹ پیریت مہاراج کارپرٹر وشانی لیڈی کے علاوہ پولیس آفسران کے افراد خاندان وہ دیگر موجود تھے ملک میں بڑھتی بھی منافرت اور ہندو طوا کی ہموار ہوتی بھی راہیں تشویش ناک ہیں مسلم قائدین مسلم قلر جماعتیں مسلم مشاہل پر خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں صورتحال اب تر ہوتی جاری ہے مسلمانوں کو چاک کرنا ہو نہ ہوگا یم بی ٹی مسلم مسائل کی ترجمان اور فلاو بہبود کے کاموں میں سرگردہ ہیں یم بی ٹی ترجمان عمجد اللہ خاند خالد کا آرمور میں کتاب آرمور مجلس بچاؤ تحریک کے زیر اعتمام پارٹی آفیس آرمور پر گوشتہ ماہ ہونے والی باریس سے متاثرہ غریب خاندانوں میں مجلس بچاؤ تحریک کے ترجمان عمجد اللہ خاند کی ہاتھوں رشن کٹ کی تقسیم عمل میں لائی گئی مادیزہ آرمور ملڈی کمیلٹی حال سعید آباد میں ایک جلس عام کا انقاد عمل میں آیا جسے کتاب کرتے ہوئے ترجمان مجلس بچاؤ تحریک عمجد اللہ خان نے کہا کہ مجلس بچاؤ تحریک غریب و مستحق افراد کے لئے ہمیشہ آگے رہی ہے پارٹی کا مقصد عوام کی فلاو بھائبوت کے لئے کام کرنا ہے ایم بی ٹی عوام کی پارٹی ہے جو عوام کے مسائل گوھر کرنے کی جد و جہد کرتی ہے اور فلاہ مقاموں کو بخوبی انچام دیتی ہے جس کی مثال دیگر سیاسی جماعتوں میں خطہ ہی نہیں ملتی ہندوستان کو ہندو راشتر بنانے کی منظم سازش کی جارہی ہے کانگریس پارٹی اور دیگر اپوشن پارٹیاں خاموش تماشا ہی بنی ہوئی ہیں اس وقت مسلمانوں کو مضبوط خیادت کی شدید ضرورت ہے تلنگانہ کو بی جے پی پارٹی کے ہاتھ میں دینے کی کوشش کی جارہی ہے اور اب مسلمانوں کے پاس اوٹوں کی ایک بڑی طاقہ تھے مسلمان تلنگانہ تحریک کے دوران تلنگانہ تحریک کے دوران تلنگانہ سرورہ کیسیار نے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات فراہم کرنے کا وعدہ کرتے ہوئے مسلمانوں کے اوٹ لئے اور حکومت کی تشکیل لائی اور وعدہ کیا تھا کہ حکومت کی تشکیل کے اندرون چار ماہ اپنے وعدے کو عملی جامعہ بناتے ہوئے مسلمانوں کو بارہ فیصد تحفظات فراہم کیا جائیں گے لیکن آنٹھ سال کا عرصہ گزرنے کے بوجود بھی وزیراللہ کیسیار نے اپنے اس وعدے کو وفا نہیں کیا وزیراللہ کیسیار سی مسلمانوں کے کانوں کو خوش کرنے کے ہی کام انجام دیتے ہیں اور عملی اقدام نہیں کیا جاتا ستہ ستمبر کو آدھی واسی بھون کا افتتہ کیا گیا اور ایک ہفتے کے اندر اندر دس فیصد تحفظات دینے کا اعلان کرتے ہوئے جیو کی اجرائی عمل میں لائی گئی لیکن بہرہ فیصد تحفظات کا مسئلہ انوز صدفہ سہر آئے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کیسیار مسلمانوں کے تعلق سے کتنا سنجیدہ زین رکھتے ہیں کیا یہی گنگا جنگنی تہذیب ہے جس کا حوالہ بہرہاک کیسیار اپنے جلسوں میں دیتے ہیں اور ایک جلسے میں جب کیسیار سے پوچھا گیا کہ آخر بہرہ فیصد تحفظات کب دی جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے باپ کو بتائیں گے ان سے پوچھا جائے اتنے شدید کامیٹس کے بوجود بھی مسلمانوں کا خاموچ رہنا حیرت انگیز بات ہے مگر ہیم بیٹی پارٹی خاموچ نہیں بیٹھے گی ارمور کو آنے کا مقصد یہ ہے کہ بہرہ فیصد تحفظات کا کیا ہوا وعدہ برا کروانے کے لئے گھر گر جا کر عوام سے ملاقات کرتے ہوئے شعور بیداری کی جائے ہیم بیٹی ہمیشہ ہی مسلم مسائل کی یک سوئی کے لئے جدو جہد کرتی رہے گی اور ساتھی دیگر طبخات کے مسائل پر بھی توجہ مرکوز کرے گی آرمور میں بلد انتخابات میں ہیم بیٹی اپنے امیدواروں کو اتارے گی اور کوشش کرے گی کہ یہاں پر ہیم بیٹی کے نمائندے مجلس بلدیا میں نمائندگی کرے انہوں نے بتایا کہ ہیم بیٹی کا یہ جلسہ ٹکسٹی سٹانڈ کے خریب ہونے والا تھا مگر ان کو جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی اور جو اجازت دی گئی وہ کمیٹی حال میں جلسہ کرنے اور نو بے سے خبلی اس کو ختم کرنے کی ہدایت کے ساتھ پراہم کی گئی ہے جو کہ حکومت کی دو نظری کا کھلا اظہار ہے انہوں نے کہا کہ ہرماں بہترابات سے آ کر آرمور میں جلسے کریں گے اور عوام کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے گی انہوں نے کہا کہ آرمور کے اب تک کئی مسائل کی انہوں نے ایک سوئی کروائی گئے اس پرگام میں ایم بیٹی زلہ نظامباد صدر میر بشارتلی آرمور ٹرون صدر محمد ماجید سیکریٹری محمد پاشا ایم بیٹی خواہ ساجید اور نظامباد سیٹی صدر ایم بیٹی عبدالباسید کے علاوہ دیگر پارٹی کارکوران وہ قائدین کے علاوہ عوام کی کسیر تعداد موجود تھی یہ جو گھروں میں پانی داخل ہوا ان لوگوں کو ایک مہینے کا راشن لیے ہیں یہ جو ہمارا راشن کٹ ہے اس کے اندر پانچ فیملی ممبر جو ہے ایک مہینے تک آسانی سے کھا سکتے اس میں اور دھیرے دھیرے مجلس بچاؤ تیری تارمور میں اپنی گرپ مضبوط کرتے جا رہی ہے اور انشانتہ آنے والے اسیملی اور بلدی انتخابات میں نظامباد ڈسٹرک کے جتنے بھی حلقے رہیں گے ہم لڑنے کی کوشش کریں گے نظامباد سے ہٹ کے عادل آباد نرمل اور آپ کے سنگا کامارڈی اور تیلنگانے کے مختلف علاقوں میں منجلس بچاؤ تیری کے امیدوار بسہ لیں گے بشمول ہیدر آباد تو میں یہاں کے دین کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارے شیخ ماجد صاحب کو ہمارے پاشا بھائی صاحب کو اور دیگر جتنے بھی لوگ ہیں بہت ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں کوئی ایسا نہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پارٹیوں میں لوگ آتے ہیں تو دوسرے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں کوئی گھر بنا رہا ہے اس کو بلیک میل کوئی موری خوضرہ اس کو بلیک میل نہیں بلکہ ہم زمینی سطح پر ریلیف کا کام ہمارا زیادہ ہے اور ایک بات یہ ہے کہ ہمارا جو ہیدر آباد میں پرجہ دربار چلتا ہے تو یہاں کے بہت سارے کام آرمور کے کئی غریب بچوں کے شادیوں کے کیسز ہمارے ماجیس صاحب میرے کو فارورٹ کرے ہم ان کو مالی تاؤن کرے سڑکوں پر آوارہ گردی کرنے والے اور سڑکوں کے درمیان بیٹھنے والے جانوار ہاتھے ساتھ اور بیماریوں کا سبب بن سکتے ہیں ان جانواروں کو سڑکوں سے ہٹا کر محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے عظیم قریشی کی ایٹیشنیل کلیکٹر چندر شیکر سے نمائندگی مریج برادری کے جماع سال خائد عبدالعظیم قریشی نے اپنے رفقہ کے ہمرا ایٹیشنیل کلیکٹر چندر شیکر سے ملاقات کرتے ہوئے بتایا کہ چند مفات پر ساناسیر اپنے جانواروں کو سڑکوں پر آوارہ گردی کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایک تو سڑکوں پر ٹرافک موت تل ہو رہا ہے اور دوسرا ٹرافک حادثات کے خطرات بھی بڑھ رہے ہیں کیونکہ یہ جانوار جھنٹ کی شکل میں سڑکوں کے ایندرمیان بٹے ہوئے ہوتے ہیں جس سے تیز رفتار ٹرافک کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اگر کوئی گاڑی بروقت قابو میں نہ ہو سکی تو خوفناک حادثات یقینی ہیں عبدالعظیم خریشی نے کہا کہ دوسری طرف لمپی سکین انفیکشن کے خطرات کا بھی سامنا ہے یہ بیماری گندگی اور آلودگی سے پنپتی ہے اور اس سے انہاورہ جانوروں کے متاثر ہونے کا خشہ لاحق ہے اور اگر یہ جانور جو گندگی میں رہتے ہیں اگر متاثر ہوتے ہیں تو دوسرے جانوروں کو بھی ان سے خطرہ لاحق ہو سکتا ہے لہذا ان جانوروں کو سڑکوں سے ہٹایا جائے اور کسی محفوظ مقام پر منتقل کیا جائے جس پر زلہ ایڈیشنل کلیکٹر چندر شکر نے خود اعتراف کیا کہ یہ جانور مسائل کا سبب بن رہے ہیں خود ان کی گاڑی نے بھی ان جانوروں کا سامنا کیا ہے لہذا جلدی وہ اس سلسلے میں ممکنہ اقدامات کو یقینی بنائیں گے میں آج نظامباد زلہ کلیکٹر صاحب کو ایک عددہ حوالے کرنے کے آیا تھا اور الحمدللہ مجھے نظامباد کے کلیکٹر صاحب نے بہت تیکھون دیا ہے اور ہیلتھ دیپارٹمنٹ سے بات بھی کی ہے کہ نظامباد شہر میں لنپی وائرس کا ایک سوشل میڈیا پر وائرس کے وارے غلط افعاد چل رہی ہے اس وجہ سے جانور روڑوں پر مر جا رہے ہیں تو میں اس کی بہترین تحقیق کرتے ہوئے ایک آواز اٹھائیے کہ نظامباد شہر میں روڑوں پر جانور چھوڑ دے رہے لوگ اپنے فائدے کے لیے پانچ شار کھا بیمار پڑا لے رہے خید رہے بھگری تک پڑا پچیز تک ہوتا بیس تک ہوتا بھگری روڑوں پر اس سے کیا ہو رہا روڑوں پر ٹرافک ناظرین نیا ایم جی برینڈ ناریل کتیل مارکٹ میں آ چکا ہے اور عوام کا اعتماد حاصل کر چکا ہے ہر آئے دن اس کی طلب میں اضافہ ہو رہا ایم جی برینڈ ناریل کتیل سو فیصد کالیس ناریل کتیل جو ہر قسم کے کیمیکل سے پاک ہے ایم جی برینڈ ناریل کتیل آپ کے بالوں کو چمکدار گھنے لامے اور مصبوط بناتا ہے بالوں کے چھڑنے کو رکھتا ہے اور نجا دلاتا ہے ساتھ ہی ذہن کو سکون و تازگی فراہم کرتا ہے ایم جی برینڈ ناریل کتیل 100 مل 200 مل اور 500 مل کی بوتلوں میں دستیاب ہے ساتھ میں فائی جی پینڈ واشنگ پاڈر بلکل موف اس کے علاوہ ہمارے پاس کیسٹر یعنی اصلی ارن ڈی کا دیل بھی دستیاب ہے مارکٹنگ و مینجمن بائی ایم جی ٹریڈنگ کمپنی اخت مسجد کچھان ماروڑی کلی نظام آباد کانٹیک نمبر 83096 40502 وقت کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے لمپی اسکین انفیکشن آج خوف واراس کی وجہ بنا ہوا ہے کہ ہمارا ظلہ اور ریاست اس سے متاثر ہیں اس کی کوئی تصدیق نہیں ہوئی اور نہ ہی ایسا کوئی جانور اب تک سامنے آیا ہے اس وفا کو پھیلانے میں کوئی منصوبہ بندی نظر آتی ہے قریش برادری نے اس بیماری کے ہونے کی تردیر کی دیکھیں اس سلسلے میں ایک خصوصی ریپورٹ لمپی اسکین انفیکشن نے پورے ملک میں افوا اور خیاس آرائیوں کا ماحول بنا دیا باس ٹیوی چینلز اور اقبارات نے اس مرز کو محلق بھی قرار دیا اور عوام کو بڑے جانور کا گوشکہ نے اور دودھ پینے سے منع کر دیا ساتھی شوشل میڈیا پر تو افوا کا بازار گرم ہو گیا بائل اور دیگر بڑے جانور کا گوش پورے ملک میں بڑی ہی رقبت کے ساتھ کھایا جاتا ہے اور ہمارے ملک میں گوش کا ایک بڑا حصہ بیرون ملک کو بھی بھیجا جاتا ہے جس کے لیے بڑی بڑی کمپنیا کام کر رہی ہیں اور بھاری مقدار میں لاک کوٹ انگوش بیرون ملک بھیجا جا رہا ہے جس سے یہ کمپنیا کڑھ اور روپے کماتی ہیں اور اندرون ملک جمعیت الخوریش اس کاروبار سے وابستہ ہے جن میں خریب پندرہ تا بیس فیصد صاحب سروت خوریش ہیں جو جانور کی خرید و فروق یا گوش کا ہول سیل کاروبار کرتے ہیں جبکہ اسیت فیصد سے زائد خریب خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں اور ریٹیل میں چھوٹے موٹے کاروبار کر کے اپنا اور افراد خاندان کا پیٹ پالتے ہیں اب ہم بات کریں گے لمپی سکین اسفیکشن کی تو یہ مرض کہاں ہوا کتنے جانوروں کو ہوا اور ان جانوروں سے کتنے انسانوں کو نقصان ہوا اس تعلق سے کوئی مصددقہ ریپورٹ اب تک حاصل نہیں ہوئی جسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک منظم ساجش کے تحت لمپی سکین اسفیکشن کی افواہوں کو پھیلا کر اس گوش کے استعمال کو کرنے والے تبخے میں خوفہ راس کا ماحول پیدا کیا جائے اور یہ تبخہ اس گوش کے استعمال کو ترک کر دے اس دلیل پر سوال اٹھے گا کہ کیوں کوئی چاہے گا کہ یہ تبخہ گوش کا استعمال ترک کرے تو اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اناثیر یہ چاہتے ہیں کہ گوش اور تبخہ گوش کھانا ترک کر دے اور غریب خوریش برادری معاشی نقصان کا سامنا کرے اور اپنے کارووار کو بند کرنے پر مجبور ہو جائے اس سے یہ ہوگا کہ جانور رکے گا اور اس کی خیمتیں گریں گی اور اس کا راستویدہ کس کو ہوگا یہ بات بہ خوبی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ اگر ملک میں گوش کی بکری کم ہو تو باہر بینون ملک گوش بجنے والوں کو جانور سستے میں ملے گا اور وافر مقدار میں ایکسپورٹ کیا جا سکے گا دوسری بات ابھی تک لمپی اسکین انفیکشن کی بات ابتہ مہیکمہ سہید کی جانب سے تصدیق نہیں کی گئی ہے اور نہ اب تک کہیں پر کوئی پابندی آیت کی گئی ہے جس کی وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ ایک منظم سازش کے تحت لمپی اسکین اسپیکشن کی افوا کھڑی کی جاری ہے جس کی تحقیقات لازمی ہیں وضاحتی بیانات سامنے آ رہے ہیں ان کا کائنا ہے کہ لمپی اسکین اسپیکشن کا کوئی ایک جانور بھی زلے میں اب تک سامنے نہیں آیا ہے لہذا اس بیماری کے تعلق سے جتنی باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ سب افواہوں پر مبنی ہیں اس سلسلے میں نظام بات جمعیتر بھی کوئی ایک جانور اس مرز کا شکار ہونے کی اطلاع نہیں ملی انہوں نے تمام اطلاعات کو لگو اور بے بنیاد اور کوریج برادری کو نقصان پہنچانے کے لیے پھائی لائے گئی اطلاعات خرار دیا لمپی اسکین انفیکشن کی بیماری دو ہزار بارہ میں منظر عام پر آئی پہلی بار سوٹ افریقہ میں بڑے جانور کی جلد پر موٹی موٹی پونسیاں دیکھی گئی جسے تشویش کا محول بن گیا اور بیماری تیزی سے ایک جانور سے دوسرے جانور کو پھائنے لگی اس پر باز اپتہ تخیق کی گئی جس کی وجوہات گندگی آلورگی اسے بھری ہوا اور ملٹی وٹامینز کی جانور میں کبھی کو قرار دیا گیا اس بیماری کے اثرات صرف جلد یعنی اسکین پر ہی نظر آتے ہیں اور یہ جانور بیماری دراصل کیپری پاکس نامی وائرس جو کہ گندگی اور غلازت اور آلودہ ہوا میں پنپتا ہے اس سے پھیلتی ہے اسے جو جانور متاثر ہوتا ہے اگر اس جانور کو کٹنے والا مچھر کسی دوسرے جانور کو کٹ لے تو وہ جانور بھی اس بیماری کا شکار بن جاتا ہے جسے بات سامنے آتی ہے کہ لمپی اسکین اسفیکشن متعدی بیماری نہیں ہے کہ وہ بابا کی شکل میں گوشن اور دودھ بھی متاثر ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی محکومہ سہت کو وضاحت جاری کرنی چاہیے مگر سب سے پہلے یہ روپڑ سامنے لائی جائے کہ ملک میں کتنے جانور اس مرس کارشی کار ہے اور مرنے والے جانوروں کی تعداد کتری ہیں اور سب سے زیادہ متاثرہ ریاست کون سی ہے اطلاع تو مشاہدات کی روشنی میں متاثرہ جانوروں میں سے سب پانچ پیسر جانور ہی مرتے ہیں جبکہ دیگر جانور سہت یاب ہوتے ہیں ان جانوروں کو بچانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ملٹی ویٹامنز دیے جائیں سکین کا جو ماملہ بوشتہ چند دنوں سے سوشل میڈیا پر سڑھ رہا ہے کچھ اقبارات میں اس طرح کی نیوز آ رہی ہے میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو اقبار میں لگ رہے ہیں ہو سکتا ہے UP میں مدھے پردیش میں وہ بیماری ہو سکتی ہے میں برابر نہیں بہت سکتا ہوں لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ نظام آباد شہر میں مہارashtra UP اتر پردیش مدھر پردیش کا مال آتا ہے لیکن ہمارے کو کاربار ہے لیکن ہمارے کو آج تک ایسا جنور نظر نہیں آیا نظام آباد شہر میں ایک ساتھ جو ہوں مائی جو ڈیلی صبح جامور صبح ہوتا ہے ہماری برادری جامور کاٹ رہی ہے گھروں میں وزا استعمال کر رہی ہے تمام بہت سے لوگ سارے لوگ کار رہے لیکن ماملہ شوشل میڈیا پر آنے بعد اس طرح سے ہوگا کہ پبلک جو ہے ڈر گئی پبلک دل میں ڈر جامور کو حلال خراب دیا ہے اس سے پربانی ہوتی ہے اور جامور مال کی زکا تحکات کو حقیق ہوگیرہ کرتے ہیں جا اسے پتا چند آئے کہ اللہ تعالی حلال کی خراب آئے تو اس میں کوئی ماری نہیں ہو میں اگرے پاس بتانا چاہا رہا ہوں ہوں ہوا خود یہ جو ہے جانور کا چمڑا رہتا آپ چمڑے تادری سکتے جیم کے تادری سکتے جانور کا چمڑا رہتا چمڑے تیل سے سات پرد رہتے ایک چمڑے کے اندر جو اگر بدلہ چمڑا رہا تو اس پردے نکلتے اگر وہ موٹا چمڑا رہا تو سات پرد نکل جب مچھر بھی جنور کو کٹ آتا اس کو تقلیف نہیں ہوتی کیونکہ خدرت اللہ کا نظام رہی بات جو جانور گاڑی میں دال کے لے کے آتے اس کو مار لگتا خسر آتا خود بھی تارہ طرح مار لگتا جنور ہے تو اس میں کیا ہوتا بھو تو اگر مچھر چھے اکٹوبر نو ربی العویل کو خواتین اور سات اکٹوبر دس ربی العویل کو مدرزاد کو زیارت آثار مبارکہ کی سعدت فرام کی جائے گی سید اوسف خادری نے بتایا کہ اس موقع پر موہ مبارکہ کی زیارت کی سعدت بھی حاصل ہوگی انہوں نے باقصر زیارت سے اس سفادہ کی سعدت حاصل کرنے کی اپیل کی سعدت حاصل کی جا رہی ہے ان خیالات کا حضار محفل دروش شریف کے سربارہ وقادم آثار مبارکہ سید یوسف خادری وشیست الرفائی نے کیا انہوں نے بتایا کہ مالا پلی پلہ اسکول کے خریب ابراہیم کرانش کے روبر اور بھلس سٹک کے خریب اس آثار زیارت کا اعتمام کا موقع فرام کیا جائے گا جبکہ ساتھ اکتوبر دس ربی لعوال بروز جمع مرد حضرات کو سبا دج بجتا بعد نماز شاہ زیارت مبارکہ کا موقع حاصل رہے گا انہوں نے اس بہت سعدت موقع سے بکسرت استفادہ کرنے کی خواہش کی الحمد للہ رب العالمين السلام تمام ہی عالم اسلام کو ماہ رب الاول شریف کی بہت بہت مبارک بات خصوصی تلعہ یہ دینی تھی کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی محفل درود شریف کی جانب سے عظیم پیمانے پر زیارت آثار ایک مبارکہ احتمام کیا گیا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی انشاءاللہ الازیز پچیس سی تبرکات کی زیارت آثار مبارک کا احتمام کیا گیا ہے اور یہ زیارتوں کا احتمام دو روزہ ہوگا جس میں چھے اکٹوبر نو ربی الاول شریف کو برائق خواتین کے لئے صبح گیارہ بجے تا اشان تک رہے گا انشاءاللہ ورود جمعہ دس ربی الاول شریف سات اکٹوبر دو ہزار باویس صبح دس بجے سے بعد نماز انشاءاللہ تک یہ زیارتوں کا سلسلہ جاری رہے گا آرمور کے کئی واروں میں سڑکوں کو ہموار کرنے مورا مندو جی کے کاموں کا آغاز وائی شیئرمن شیخ مندو نے بتایا کہ یہ سڑکیں باریس سے برباد ہو گئی تھی ان کو اسیلاری مورم کے ذریعے ہموار کرتے ہوئے عوام کو راحت فرام کی جار رہی ہے انہوں نے ایمیلے سے ازار تشکر کیا آرمور بلدی حدود کے کئی واروں میں باریس کے موقع پر سڑک ناموار ہو گئی تھی بے سر سڑکوں میں گڑے پڑ چکے تھے جس پر عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا عوام تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے آرمور ایمیلے جیون ریڈی نے ان سڑکوں کو مورم اندوزی کے ذریعے ہموار کرنے اور عوام کو راحت فرام کرنے کا فیصل لیا اور پھر ایمیلے جیون ریڈی اور حلقہ انسیمبلی آرمور انچارج راجشور ریڈی ہمیشہ ہی فیل فور مسائل کی یک سوی پر توجہ دیتے ہیں عوام کو فور ایرہات کی فرام کی غرص سڑکوں کو ہموار کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ دیگر کئی فلاہی اترخیاتی اس کی مات پر موثر عمل آوری کی جا رہی ہے انہوں نے ملے جیون ریڈی اور آرمور حلقہ اسمبلی انچارٹ راجشور ریڈی سے مسائل کی یک سوی پر دلی ازار تشکر کیا ہمارے جیون وارڈ جو مرم دارے گلی گلی میں جو پانی سے پورے روڑان خراب ہو گئے تھے جو روڑا کو مرم لا کے کم سے کم سترہ سی ٹپر لے گلی میں ہمارے ہور کیا سو جو ہمارے کیشار ساب کر رہے گلیا میں ہند ہر ہمارے جیون آنا ہر ہمارے رائش آنا جو مل کیا ہمارے گلیا میں ہند ہو آسیم فنڈ مر رہ 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 شاہ شاہ مبارک مر رہ آخیر میں دیکھیں گے ہیڈ لائز ایک بار پھر لنپیسکین اسپیکشن کی وابا پھیلی ہے یا پی رفواؤں کا بازار کرم کیا جا رہا ہے ایک اہم سوال ہے یہ ایک جلدی بیماری ہے جو گندگی جراسیم اور آلومگی سے جانوروں کو لاکھ ہوتی ہے اور دوری عزیر میں مسلمانوں کا کوئی ہمدرد و غمخار نہیں ہے ہندو طوا کے علمبردار بے خوف سازیشوں میں مصروف ہر ستم مسلمانوں پر رہا جاتا ہے ایم بی ٹی مسلمانوں کی بے باقعواز ہے ترجمان ایم بی ٹی عمجد اللہ خان خالد کا آرمور میں خطاب جلے کو صفائی اور موثر پانی کی سرورائی اور سرسپدو شاداب ماحول پر ایوارٹی کا حق دار خدا دیا گیا تاندی چیندی کے موقع پر جلہ کلیکٹر نے مرکزی وزیر سے باویخار ریوارٹ حاصل کیا جلہ کلیکٹر اور جلے کی عوام کو جلی مبارک بات بدکمہ رنگارنگ پھولوں اور خوشیوں کا تہوار اور تلنگان تہیزیب کا علمبردار اس سے محبت و خلوص پروان چڑھتے ہیں اور تعلقات پیدا ہوتے ہیں جلہ جج اور کمیشنر پولیس نے بدکمہ تقریم میں حصالیہ اور عوام کو مبارک بات دی خبریں اتنی نئی خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک کرنے دے اجازت اللہ حافظ